بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ مزے کا ایک فرائی ڈریس کی رسپی شیئر کروں گی اس کو بہت سیمپل اور آسان تاریخے سے بنا سکتے ہیں چلیے ہم اس کو جھٹ پڑ سے بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو دبا دیں اس سے جو ہے میرے درسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ایک فرائی ڈریس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم انڈے کو یہاں پر فرائی کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ تین بڑے ٹیبل سپون آئل کو ڈال دیا ہے جب آئل اچھے سے گھرم ہو جاتا ہے تو ہم انڈا دال کر ان کو فرائی کریں گے میں نے یہاں پہ دو انڈے لے لیا ہے اس میں چھکی بھر نمک ڈال کر اچھے سے بیٹ کر کر ہم یہاں پر انڈے کو ڈالیں گے انڈا ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے تھوڑا سا سپریٹ کر دیں سپراچولا کی مدد سے اس طریقے سے ہلکا ہلکا سا ایک ایک سائیڈ جو ہے انڈے کو اچھے سے سپریٹ کر لیں اسی طریقے سے جو ہے انڈا اچھے سے پک جائے گا جب انڈا اچھے سا پک جائے گا تو ہم یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارے انڈے کے اس طریقے کے بڑے بڑے پیسس یہاں پر کچھے سے کٹ کر لیں گے سارے انڈے کو ایک پلیٹ میں نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اسی پین میں پھر سے میں یہاں پر آئل کو ڈالوں گی ہاف کپ آئل میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے جب آل اشے سے گرم ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر سب سے پہلے لسن کو ڈالوں گی ایک بڑا ٹیبل سپون فائن چاپ کے ہوئی لسن کو ڈال دیں اسی کے ساتھ دو بڑی ہری مرچ کو میں نے فائن چاپ کر کے یہاں پر ڈال دیا ہے ان کو اچھے سے فرائی کریں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جاتی ہیں تو میں یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاس کو ڈالوں گی فریاس کو ڈال کر بھی اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ہاف کپ بینس لی ہے ایک دم بہت چھوٹا چھوٹا باریک سا اس کو چاپ کر کر دال دے ایک کپ بھر کے مٹر لیا ہے ان کو اچھے سے فرائی کریں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں تو دوسرے ویجیٹیبلز کو ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک کپ بھر کے کیاریٹ لیا ہے کیاریٹ کو میں نے اچھے سے گریٹ کر کے یہاں پر لے لیا ہے ایک کپ کیابیج اس کو بھی گریٹ کر کے لے لیا ہے ہاف کپ شملا میرچ ساری ویجیٹیبلز کو ڈالنے کے بعد ہائی فلیم میں ہم ان کو اچھے سے یہاں پر فرائی کریں گے ویجیٹیبل کو ہمیں یہاں پر بہت دیر تک پکانا نہیں ہوتا صرف ہم اس کو اچھے سے یہاں پر فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرنشی رہے تب ہی جو ہے فرائیڈ ریز میں اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا میں یہاں پر ایک ٹی سپون سرکا ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی ملچ ایک ٹی سپون ریڈ چلی سارس ان کو اچھے سے ایک بار مکس کریں گے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے آپ نمک کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈاک سویا سارس لیا ہے سب سے لاسٹ میں جو ہے ہم ڈاک سویا سارس اور اسی کے ساتھ ایک کب بھر کے گرین آنین ڈال دیا ہے ان دونوں کو ہم سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے گرین آنین جو ہے بہت زیادہ فرائی کریں گے تو ایک دم سے نرم ہو جائے گی ڈاک سویا سارس کو آپ کوئی بھی رسیپی میں استعمال کریں تو اس کو ڈال کر کبھی بھی نہ پکائیں اس کو جو ہے سب سے لاسٹ میں ڈالیں میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے جب ساری ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو میں یہاں پر پکے ہوئے چاول کو ڈالوں اس طریقے سے پکے ہوئے میں نے یہاں پہ چاول لے لیا ہے ایک بڑا سا باول بھر کے لے لیا ہے میں نے یہاں پہ باسمتی رائس کا استعمال کیا ہے اس سے جو ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ریسٹورنٹ جیسا آپ کو ٹیسٹ ملے گا آپ چاہیں تو رگلر جو بھی چاول استعمال کرتے ہیں وہ بھی دال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا چاول دال کر مکس کریں ایک ساتھ پورا چاول نہ دالیں یہاں پر میں اس طریقے سے فرائی کے ہوئے ایک کو دالوں گی اسی کے ساتھ بچا ہوا چاول دال کر ایک ساتھ ساری چیزیں ہم یہاں پر اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں ساری چیزیں میں نے بہت اچھے سے مکس کر لی ہے چلیے میں اس کو ڈی شوٹ کر کے یہاں پر دکھاتی ہوں ایک دم ڈیلیشیس اور ایمی ہمارا ایک فرائی ڈریس یہاں پر بن چکا ہے اس طریقے سے آپ بنا کر کھائیں گے تو امیلینٹ چٹ جائیں گے ویڈیو چی لگی تو لائک اور سبسکر کرنا نہ مات بھولیے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ جو ہیں اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہمیل رسپی جائزت اللہ حافظ